بہرحال یہ پاسٹ پیپرز میں فریکونٹلی یہ سوال جائے نبو آتا رہا ہے اور ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم اس کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں ہم آدھا لکھ لیں گے اس پر لکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ لیکن وہ جو کچھ ہم لکھتے ہیں اس کی ترتیب اس کا میٹر اس کا انداز وہ تھوڑا سا ہمارا زگزیک ٹائپ کا ہوتا ہے تو اگر آپ اپنے میٹر کو ایک اچھے انداز میں ارینج کر کے اچھے ہیڈنگ کے ساتھ حوالہ جات کے ساتھ اور اسی سے ریلیٹ ساری چیزیں اگر ایک سیکوینس کے اندر بریف کریں گے آئی تنک اس کا اچھا امپیکٹ آئے گا سمجھنا بھی آسان ہوگا سمجھانا بھی آسان ہوگا یہ ایک اصول بنا لیں کہ جب تک آپ سمجھ نہیں سکتے تب تک آپ سمجھا بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے ایکس وائی زیڈ دوست بیٹھیں اگر آپس میں بات کر رہے ہیں تو اگر ایک صحیح سمجھا تو دوسرے کو سمجھا سکے گا وہ خود کنفیوز ہے تو دوسرے کو بھی صحیح طرح سے بریف نہیں کر پائے گا اچھا تو سوالا اس کی لٹرین میننگ لہوی معنی کیا ہے دعا استغفار اگر ڈکشنری کا میننگ دیکھا جائے گا تو ظاہرین معنی یہ بنے گا اگر مزید آپ تھوڑا ڈیپ میں جانا چاہتے ہیں تو ایک آیت کا حوالہ نوٹ کر لیں جس میں صلاح کو بطور دعا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو تین نماز سورہ قرآن پاک کا سیریل میں ات توبہ اس کی آیت نمبر ایک سو تین ہے وَسَلْلِ عَلَيْهِمْ اِنَّا صَلَاتَكَا سَقَنُ لَهُمْ آپ ان کے لئے دعا فرمائیں بے شک آپ کی دعا ان کو سکون اتا کرے گا تو یہاں پہ صلاح کا معنی دعا کے معنی زونے میں آیا ہے ٹھیک ہے استغفار اور دعا کا معنی یہ اب میں اس کے ٹیکنیکل میننگ یا استعلاحی مفہوم اسے مراد اسے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کا وہ پاقیزہ طریقہ ہے جو اللہ نے پیغمبر اکرم سواللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا اور آپ نے اللہ کے حکم سے جن مخصوص افعال جن مخصوص افعال کو مخصوص اوقات میں ادا کرنے کی تاقید کی اسے عام الفاظ میں نماز کہتے ہیں صلاح کہتے ہیں یعنی آپ کو جو طریقہ بتایا گیا اور آپ نے اس کو اس خاص انداز سے خاص اوقات میں پریکٹیکلی کر کے دکھایا اس طریقے کو نماز کہتے ہیں اسے سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو یعنی وہی طریقہ جو آپ نے پریکٹیکلی ارشاد فرمایا کر کے بھی اور اپنی تعلیمات کی ذریعے سے بھی اس پر بہنی اسی طرح سے اس کو ادا کرنے کا نام جو ہے وہ نماز ہے ان معنوں میں صلاح جو ہے یعنی ٹیکنیک الی میننگ میں یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو تین چوتھا سورہ قرآن پاک کا اچھا دونوں میں آیت نمبر سیمہ رہی ہے اتفاق ہے اس کو تھوڑا کنفرم کیجئے گا یہ ہے سورہ توبہ ان نساء اتفاق ہے تو یہاں صلاح نماز کے معنے میں کہ نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے اِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُومِنِينَا قِطَابًا مَوْقُوتًا نماز کا مقررہ پر فرض کی گئی ہے ماشاء اللہ ہم ہر پڑھتے ہیں پریکٹس میں ہیں کوئی اسی بات نہیں ہے تو اب جو ہے نا اس کا تھوڑا سا فلسفہ اس پہ غور کریں کیا اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت تھی کہ ہم اس کی نماز پڑھیں گے تو شاید اس کے کمالات میں اضافہ ہو جائے گا اس کو کفائدہ ہو جائے گا ہم چھوڑ دیں گے خدا نہ خواستہ اس کو کوئی نقصان ہوگا تو ایسا ہرگز نہیں ہے وہ بندے کی بھلائی چاہتا ہے اور بندے کی فلاح چاہتا ہے لہٰذا اس نے اپنے قریب کرنے کے لیے بندے کو ایک ذریعہ مہیا فرمایا تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ فلسفہ نماز کیا ہے فلسفہ نماز کیا ہے اس کو ہم دو تین پوائنٹس میں الیبریٹ کرتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو ہمارے پلر آف اسلام ہیں ان کے اندر ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے شہادت ہیں ٹھیک ہے اور اس کے فوراں بعد جس شہر کا تذکرہ ہے وہ پہلا فریضہ نماز ہے ٹھیک ہے اگر اس حدیث کو آپ کوٹ کرنا چاہیں تو ہے بنیہ بنیہ الاسلام علا خم ساتھیں کہ دین کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر پہلی چیز ہے شہادت ہیں اور اس کے فوراں بعد ہے اقام اسفلہ نماز کا قائم کرنا ٹھیک ہے تو بونی الاسلام علا خمسن شہادت اللہ بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے اس کے اندر شہادتین کے بعد جو سب سے پہلی چیز ذکر کی گئی ہے وہ نماز ہے ٹھیک ہے اچھا اب ان دونوں کا ربط کیا ہے کریڈ عقیدہ بیلیف یہ کیا ہے یہ آپ کی ذہن کی سوچ ہے آپ کسی چیز کو قبول کریں گے تو اس کی گواہی دیں گے اندیکھی گواہی کوئی نہیں دیتا عام دنیا کے اندر وہ توحید اور آخرت کو عاملات اپنی جگہ وہ دلائل ہے ہمارے پاس کہ ہم کیوں مانیں گے جب ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں تو ہم گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی دانست میں اپنی سوچ کے مطابق بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں تب ہی تو گواہی دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم یہ گواہی دیں گے کہ وہ بہد اولا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اب دور رسول ہیں یہ گواہی ہم نے تب دی جب ہمارے دل نے ہمارے ذہن نے قبول کیا ٹھیک ہے قبول کرنے کے بعد اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس کا اقرار نہیں کرتا وہ بھی نماز نہیں پڑتا اور جو اقرار کرتا ہے وہ بھی نہیں پڑتا تو پھر دونوں میں فرق کیا رہ گیا نہیں وہ بھی وہیں کھڑا ہے وہ بھی وہیں کھڑا ہے یہ جو چیز اس کو ڈیفرنشیئٹ کرے گی یا دونوں کے سٹیٹس کو جو فرق واضح کرے گی وہ پھر یہی عمل ہوگا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ذہن کے اندر اس کی سوچ ایک موٹے بندہ ہے ہمیں یہ کرنے لگاؤں وہ موٹے مجھے مجبور کرے گا میں اس کام کو کروں ٹھیک ہے اب وہی بات آگئی اگر دونوں نہیں کر رہے دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر وہ گوائی کہاں گئی اس کا مطلب ہی ہوگا کہ فقط ایک لک لکہ لسانی ہے ہم نے زبان کو حرکت دے دی اور چند الفاظ ہم نے ادا کر دیئے ٹھیک ہے تو اس سے مقصد پورا نہیں ہوگا لہذا عقیدہ تب عقیدہ بنتا ہے جب اس کا اظہار ہم اپنے عمل سے بھی کریں گے تو نے جانا مجھے تو کیا جانا تجھ سے اچھا نہ جاننے والا ٹھیک ہے شکوہ کس سے ہوتا ہے اپنے سے ہوتا ہے پرائے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جو دعویٰ بھی کرے میں اس کا بندہ ہوں اور اس کی عبادت سے بھی بھاگے پھر وہ کیا ہوا پھر تو شکوہ بنتا ہے نا آپ خود اپنے درمیان یہ مثال دیکھ سکتے ہیں ایک دوست دوسرے سے مسلسل نیکی کر رہا ہے بلائیوں کر رہا ہے اور دوسرا پلٹ کر جناب دیکھتا بھی نہیں اس کی طرف شاید وہ کچھ حرضہ برداشت کر جائے ورنہ وہ شکوہ کر لے گا بھائیو ایسے تو نہیں چلے گا ادھر سے نعمتے ہی نعمتے ہوں ادھر سے نافرمانی نافرمانی ہو تو بات بنتی نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس ذات پر اعتقاد کا اظہار کیا ہے قبول کیا ہے تو پھر ہمیں اپنے عمل سے اس چیز کو پروف کرنا ہوگا ورنہ بات نہیں بنے گی معذرت کے ساتھ اچھا نمبر دو ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ عقیدے کے یعنی ثبوت کے لیے اظہار کے لیے نماز لازم ہے پتہ چلتا رہے آگے آئے گی حدیث بھی آئے گی انشاءاللہ آپ دور کافر کے درمیان یہی فرق ہے کس کا نماز سیکنڈی یہ نیچرل ڈیمانڈ ہے انسانی انسان دو چیزوں سے مل کے بنائے ایک جسم ہے ایک روح ہے جسم یہاں کا ہے روح وہاں سے تعلق رکھتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم روح کو بھی یہاں سے بیل آنے کی کوشش کرتے ہیں مال زیادہ ہو جائے گا پیسہ زیادہ ہو جائے گا بنگلہ کو ٹھیکا اور سب کچھ ہو جائے گا اوہ مزے سے زندگی گزرے گی لیکن کیا ہوتا ہے اور پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے میری یادت اس سے پریشان نہیں ہوئے گا شیر آتے بھی ہیں میرا شوق بھی ہے بھارال ہوتا ہے ریلیٹڈ بھی ایسے ٹاپک ساتھ کے نہیں ہوگا انشاءاللہ تو میں نے سنایا ہرس کے پھیلتے ہیں پاؤں با قدرِ وسط تانگ ہی رہتے ہیں دنیا میں فراغت والے تھوڑا تھوڑا اور 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 وہ اور اور کرتے وہ آگے چلا جاتا ہے یہ اور ختم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چوسنی ہے جو ہم اس بچے کو دیتے ہیں کہ جس سے اس کو غذا نہیں مل رہی بس وہ ایک شغل میں مصروف ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یہ تھوڑی دیر بعد وہ روانہ شروع کر دے گا بھوک میری ختم نہیں گئی ٹھیک ہے تو تقاضی فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکے اس سے اپنے سرگوشیوں کے انداز میں محبت کے اظہار کے لیے اس سے گفتگو کرے لہذا یہ تسکین کا جو سامان ہے وہ روح کا الگ ہے جسم کا الگ ہے جسم نے یہی رہ جانا ہے تو اس کی غذا بھی یہاں کی ہے سبزیاں ہیں باغات ہیں فصل ہے فول ہے فل ہے فروٹ ہے غلہ ہے یہی رہ جائے گا یہ کئی اور جو روحی بھی ہے روح جو ہے اس کا تعلق کسی اور عالم سے ہے تو جب ادھر رابطہ ہوگا پھر اس کو سکون آئے گا میں مثال دے چکا ہوں کیونکہ ریوین بھی ہو رہی ہے ایک طرح سے میں نے مثال دی تھی کہ آئینہ لے کے آپ دھوپ میں کھڑے ہوں آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے آنکھیں چندیا جائیں گی اس پہ کلر لگا جائیں کوئی آپ لے کے کھڑے ہو جائیں سامنے دیکھتے رہی ہے بے شک جب آپ کھرچیں گے اور پھر دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ ریفلیکشن ہوگی آنکھوں کے اندر اب آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے تو یہ آئینہ دل جو ہے یہ مرکز ہے اس کا اس سے جب محل اور سیاہی کھرچی جائے گی کم ہوگی تو پھر اس کا رابطہ اس مرکز نور سے ہوگا اللہ نور السماوات والارض اب یہ قربت کا احساس کرے گا کہ ہاں میرا کسی ذات سے رشتہ جڑ گیا ہے اچھا اس کو ہم فطری طور پر اگر سمجھیں تو اس میں کوئی کسی دین مذہب کی قید بھی نہیں رہ جاتی سب اللہ کے بندے ہیں سب کسی نے کسی رنگ میں مان رہے ہیں کہ حضا انسان کی فطرت میں ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جس سے میں راض و نیاز کروں اپنے دکھ درد کا اظہار کروں اسے اپنی طلب جائے اس کو میں مانگوں ٹھیک ہے تو یہ ایک مطلب بتقاضہ فطرت بھی ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے جس سے میں گفتگو کروں تو دین اسلام نے اس گفتگو کے انداز کو نماز سے تعبیر کیا یقین کریں اگر ہم سوچ سمجھ کے پڑھیں نام مصر لطف آئے ہمیں کیا کرتے ہم بس آگے آئے گا تھوڑا سا یعنی ٹاپک مکمل کرنا ہے تو انشاءاللہ امید آپ اچھے نمروں سے کامیاب ہوں گے دعا گو بھی ہوں لیکن وہ پچھلے بیج میں صاحب کہنے لے کہ جی سر ہم پاس ہوئے نہ ہوئے ہم ٹھیک ضرور ہو جائیں گے آپ کی باتیں سن سن کے اللہ پاک توفیق دے چلیں یہ بھی ایک سعادت ہے ٹھیک ہے نا کوئی ایک جملہ میرا آپ کے کام آ جائے آپ کا میرے کام آ جائے تو یہ بھی ایک عزاز ہے حقیقت پڑھنا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم امتحان پاس کر لیں گے پھر وہی آ جائے گی بات یہاں بھی دنیا چاہیے اچھا حدہ مل جائے گا ٹھیک ہے جی ایک اچھے مقام پر فائد ہو جائیں گے ہونا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کوئی برائی نہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ تقاضہ بھی پورا کرنا چاہیے جو اصل میں بندہ دنیا میں کرنے کے لئے آیا ہے اگر اس کو انہوں اور گھر کہ آپ بے شک پوری دنیا کے بھی وہ بن جائے اکبران بن جائے کوئی برائی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں اس کو بھی آپ اگر یہ ایک سمجھ لیں دیکھیں کوئی بھی کام ہے نا اس کی نیت بنا دیں کہ میں اس لئے کر رہا ہوں اللہ نے مجھے کامیابی دی میں کسی مقام پر پہنچا میں انشاءاللہ کسی حق دار کے کسی نادار کے کسی ضرورت مند کے جس حد تک کام آسکا میں آؤں گا اور اگر صرف یہ ہو کہ میں نے صرف اکڑ بھوم میں رہنا ہے وہ پھر وہ جور لیں تو پھر کچھ بھی کر لیں پھر بات آجائے کہ میں مجبور ہوں درخت جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتا ہونا پڑتا لیکن راستہ بنانے والے اپنا بنا لیتے ہیں نہیں یہ بھی نہ کہیں آپ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی گزرے ہیں ٹھیک ہے وہ ہی بات ہے درخت جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے دراز جتنے بھیوں مہتبر نہیں ہوتے کسی کا سہارا بنیں گے آپ تو بہتری نہ ملے اور اگر صرف یہ ہی چاہیے کہ ہٹو بچو جی پروٹوکول اور یہ اور وہ جن آپ یہ بنا گئے بیٹھ جائیں یہ نفس کی بلانی نفس کی پرستش اچھا دو چیزیں ہو گئیں ایک تو موٹے وہ کہ میں بندہ خدا ہوں لہذا مجھے بندگی کا اظہار کرنا ہے نمبر دو کہ میری فطرت کا تقاضی ہے کہ اپنے روح کو تسکین دوں تو اس کے لیے مجھے یہ طریقہ بتایا گیا ہے تیسری بات ابھی میں نے گزارش کی محبت محبت کا کوئی میار ہوتا ہے نا چلے آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بیار نہیں ہوتا کچھ پیس اچھا آپ گوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہدھر پارٹی کو سیٹسپائی کر سکے ہیں وہ ساتھ تک جاتے ہیں اس کی کوئی حدود نہیں ہوتا ہی چلے تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مفہوم ہوئی ہے یعنی محبت خود تقاضی کرتی ہے کہ میں محبوب کے لیے کچھ کار گزروں ٹھیک ہے مانگتی ہے مانگتی ہے ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں اور حقیقت بہت مشکل کام ہے دعویٰ کرنا اور ہے نبھانا بہت مشکل ہے کرنی چاہیے دین سرہ سر محبت ہے یقین کریں ہو جاتی ہے دین محبت کا دوسرا نام ہے چاہے وہ اللہ سے محبت ہو چاہے اللہ کے بندوں سے محبت ہو ان دونوں چیزوں کا مجموعہ دین ہے اتاتو لحمر اللہ دین ہے وشفقت علا خلق اللہ مخلوق خدا سے پیار یہ عبادت ہے وہی آگیا نا تو طبی ہوگا جب آپ کی دل میں درد دل ہوگا ٹھیک ہے درد ہو دل میں تو دوا کیجئے دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے والے کہتے ہیں نا تو محبت کرو اور نبھاؤ تو جانے کہ دشواریاں ہیں یا آسانیاں ہیں ٹھیک ہے محبت آسان کام نہیں ہے اس کا اگر تجزیہ کرنا ہونا تو گھر میں بہترین فطرت کی کتاب بچہ ہے یقین کریں میں بولتا ہوں اگر قرآن پاک کی عملی تفسیر محبت سے سیکھ نہیں ہونا تو بچے سے سیکھیں محبت کسے کہتے ہیں وہ بتایا کہ محبت یہ ہوتی ہے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا وہ صاحب اپنا قصہ بیان کر رہے تھے لکھنا ہو کہا انہوں نے کہا میرے ساتھ بچی تھی چھوٹی سی اور میں گیا مارکیٹ کے اندر مجھے دھوا لینے چیئے میں نے اس کو وہاں کھڑا کی بیٹا رکو ذرا میں مطب سے ہو کے آ رہا ہوں وہاں تھوڑی سی دیر لگ گئی جب دیر لگ گئی تو اس بچی نے بہتحاشا رونا شروع کر دیا بابا بابا کہاں گئے بابا کہاں گئے بابا کہاں گئے جنب وہ لوگ ظاہرہ پریشان ہو گئے وہ مجھے ڈھونے لگے کسی نے آگے مجھے بتایا بچی رو رہی ہے کہاں میں فوراں جو کام کرنا تک کیا میں نے جیسے تیسے پہنچا بچی کے پاس لپٹ گئی اور اس نے پھر جو اظہار کیا میرے ساتھ بابا تم کہاں چلے گئے تھے بابا تم کہاں چلے گئے تھے بندہ بیدار تھا وہ کہنے لگا اس کے بعد میں خود اتنا رویا ہوں اس بچی نے مجھے بتایا کہ محبت کیا ہوتی ہے تڑپ کیا ہوتی ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَاللَّذِينَ آمَنُ وَشَدُّهُ بَلِّ اللَّهُ کہ صاحبانِ ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ خدا سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں اس بچی کی تفسیر جانب وہ سمجھ میں آئی کہ ایسے ٹوٹ کر پیار کیا جاتا ہے اس نے مجھے ڈھونڈ نکالا رو رو کے تو کبھی میرے دل میں بھی یہ عرضو پیدا ہوئی ہو کہ میں نے اس کو پانے کے لئے کوئی جستجو کی ہو یا میری کوئی ایک نواز کوئی میرا ایک ایسا عمل ہو جو واقعن مجھے اس سے ملا دیں بہت کم زندگی میں بڑے کم لمحات آتے ہیں کہ جب بندہ واقعہ ان اس قیفیت میں ڈوب کر نواز پڑھیں ٹھیک ہے یہ بچے سے محبت کیا ہے بچہ اگر تقاضہ کرے بابا مٹھائی لا دیں ٹروفی لا دیں آئس کریم لا دیں ہاں بیٹا لے ہوں گا ہاں بیٹا لے ہوں گا ٹال مٹھول کرتے رہے تو پھر وہ تانگ آگے کہے گی کیسی محبت ہے یہ بعد میری ایک نہیں مانتے ہو بابا بنے پھرتے ہو ٹھیک ہے تو وہ بھی شکوا کر لے گی اور محبت یہ ہوتی ہے کہ جتنے تھکے وے آئے ہیں جتنے کام کو آئے سے جناب مسروف اپنے دن گزارا ہو ہم بچے کی فرمائش کو رد نہیں کرتے گود میں اٹھائیں گے لے جائیں گے پیسے بھی خرچ کریں گے اس کا ناز بھی اٹھائیں گے تاکہ اس دعوے محبت کی تکمیل ہو جائے یہ پریکٹیکل ہے تو ادھر صرف ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ محبت ہے محبت ہے محبت ہے نہیں عملا بھی بتانا ہوگا محبت کیا ہے ٹھیک ہے تو واقعا محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے محبت کر کے نبھانا بہت مشکل کام ہے محبت ہے